پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے ابجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے زندگی کو جی سے ایک چمک اخلاق میں خلوس کی مہک جو بنے نوائے پیار کی چہک لوں اتار دل سے میں سارا زنگ بھروں زندگی میں کچھ ایسے رنگ ینگ رنگ سیرت کے سنگ باید پییج مجھے بھی لانچ دے بھوک لگی ہے نئی یہ میرا لانچ ہے میں کھیل رہا کھا ہوں گا بس یہاں سے جاؤ اچھا آپ دونا اپنا لانچ شیئر نہیں کرتے نا میں آپ کی تیچر کو آپ کو یہ پرابلم بتاؤں گی اسلام علیکم مہم خیریت سے آپ کیسے آگئیں اصل میں میں بہت پریشان ہوں ان کی اٹیٹیوٹ کی وجہ سے یہ دونوں بلکل کھانا نہیں شیئر کرتے آج میں نے ان کو لانچ بھی ایک ہی اٹیفن میں دیا ہے مگر فضل رافے بلکل تیار نہیں ہے کہ فضل رواسے کے ساتھ لانچ شیئر کریں اچھا اچھا ایسے کیجئے آپ ان کو لانچ دے دیں ہم انشاءاللہ اس کے بارے میں بات کریں گے ٹھیک 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 جا جا بیٹھ چلنا آج میں نے باپ کا کام کریں سب رہے ہیں میں آپ سے بہت ضروری بات کرنا چاہ رہی ہوں ابھی آپ نے سنا کیا بات ہو رہی تھی لانچ شیئر کرنے کے بارے میں آپ نے گلنچ کہاں کہاں لے کے جاتے ہیں سکولز میں اور مارکٹ میں پکنک پہ لے کے جاتے ہیں جب کسے چاہتے ہیں جی پلکل کہیں شاپنگ کے لیے گرمی لے کے جاتے ہیں تو ساتھ آپ کے لیے لنچ بنا لیتی ہیں ساتھ لے کے جاتے ہیں اور جب ہم پارک جاتے ہیں پارک میں جاتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ بھی سن کے حیران ہوگی تھی کہ کیا آپ بچے آپس میں لڑتے ہیں اس بات پر کہ لانچ نہیں شیئر کرنا جی لڑتے ہیں کیوں لڑتے ہیں کیوں کہ اور بھائی سارا کھا لیتے ہیں بھائی سارا کھا لیتے ہیں اب وہ کہہ رہی تھی کہ اگر میں ایک لانچ باکس میں بچوں کو دے رہی ہوں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم نے نہیں بلکل بھی شیئر کرنا کیا کرنا چاہیے ایسے کرنا چاہیے چاہیے میں آپ کو ایک واقع سناتی ہوں آپ کو بتا ہے کہ ایک صحابی تھے اور ان کا نام تھا حضرت ابو حریرہ ریزیلان ہو نام سنوے آپ سپنے جی ان کے بارے میں جاتے ہیں نا تو حضرت ابو حریرہ جو تھے ریزیلان ہو وہ ہمیشہ ان کو یہ شوق تھا کہ میں بس قرآن سیکھوں حدیث سیکھوں اور میں بہت سے لوگوں تاکی بات پہنچا ہوں اس لئے کوئی کام ویسے ہی کرتے تھے وہ پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے اور ایک دن تو ان کے پاس کوئی پیسے نہیں تھے اور ان کو سخت روح لگی لیتی لیکن وہ کسی سے مانگنا بھی نہیں چاہ رہے تھے اب انہوں نے کیا کیا وہ راستے نیک جگہ کھڑے ہو گئے انہوں نے سوچا کہ کوئی گزرے گا اور جب وہ میری حالت دیکھے گا تو وہ مجھے سے خود نہیں کھانا کچھ نہ کچھ دے گا اسی خیال کے ساتھ کھڑے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سبی ریزیلان ہو جاتے وہ وہاں پہ آئے انہوں نے انس کو سلام کیا ان کا حال پوچھا اور چلے گے اور حضرت ابو حریرہ سوچتے رہ گے کہ انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں کھانے کے لیے کہا کچھ بھی نہیں پوچھا کہ وہ کھڑے ہوگے انہوں نے سوچا نہیں میں مانگوں گا کسی سے نہیں اب کیا ہوا اب وہ دیکھتے ہیں حضرت عمر ریزیلان ہو آتے ہیں حضرت عمر آئے اور انہوں نے آ کے کیا کیا انہوں نے بھی ہاتھ ملایا سلام کیا حال پوچھا اور چلے گے اب تو حضرت ابو حریرہ ریزیلان ہو کہو اتنی بھوگ لگ رہی اب وہ سوچ رہے تھے کہ جو آتا ہے چلا جاتا ہے مل کے وہ ہی مجھے کھانا نہیں پوچھتا اتنی دیر میں وہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنا گیا اب کیا ہوا انہوں نے جب ان سے ہاتھ ملایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراں مسکرا کے دیکھا اور ان کو سمجھ بھی آگئی کہ ان کو تو بھوگ لگی بھی ہے اور انہوں نے ان سے کہا ابو حریرہ چلو آپ میرے ساتھ چلو اور وہ ان کو اپنے ساتھ لے گیا اور ان کو کہا میرے گھر میں میرا خیال ہے کہ دودھ کا ایک پیالہ پڑا ہوا ہے دودھ کا پیالہ اور انہوں نے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ یہ دودھ جا کے پیتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کا تو خوشی سے براہ اتنے خوش ہوئے انہوں نے کہا الحمدللہ دل میں سوچا کہ مجھے اب کھانا ملے گا اور ان کو دودھ سب کو بہت پسان تھا دودھ وہ بہت پیتے تھے شوق سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور حضرت ابو حریرہ نے سوچا کہ اب کو بس میں مزے سے دودھ دیوں گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھہرو ایسے کرو جا کے سب اصحابِ صفحہ کو بھی دیا گا اصحابِ صفحہ کون تھے؟ مہم ان کے نیبرز تھے جو وہ کافی کام کرتے ہیں لیکن ان کے پاس اپنے پیسے نہیں تھے اور؟ اور کوئی بتائیں گا ان کے کمپینینز تھے ان کے کمپینینز تھے کیا کرتے تھے؟ صحابِ صفحہ کی کوئی خاص بات بتائیں صحابِ صفحہ وہے پیپل وہ لیوڈ آن ڈی پلاٹ فارم صفحہ صفحہ پہ رہتے تھے لیکن کیا خاص بات ان کی کیا تھی؟ صحابی تھے اور وہ کیا کرتے تھے؟ وہ ہر دن بہت زیادہ کام کرتے تھے کون سا کام کرتے تھے؟ کوئی خاص کام بتائیں اسلام کا کیا کام کرتے تھے اسلام کا وہ ایک جگہ تھی اور اس پہ بیٹ کے پڑھتے تھے سیکھتے تھے دین سیکھتے تھے یعنی سے آپ میرے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں روزانہ سکول جاتے ہیں پھر واپس آتے ہیں پھر میرے پاس آکے اپنا ہوم بگ کرتے ہیں پھر ہم اچھی چھی باتیں بھی سیکھتے ہیں تو وہاں پہ صحابہ صفحہ جتے ہیں وہ بیٹ کے قرآن پڑھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے اس کو سمجھتے تھے تاکہ اور لوگوں کو بھی سمجھا سکیں تو صحابہ صفحہ کو انہوں نے بلال گیا اس کا مطلب تھا اتنے سارے اور صحابہ آگئے حضرت ابو ریرہ بلانے تو چلے گئے لیکن ان کے دل میں ایسے ایسی ہو رہا تھا انہوں نے سوچا اتا تھوڑا سا دور اتنی مجھے بھوگ لگی رہی ہے یہ تو میں اکیلا پی سکتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ سب کو بلالا جیسے اگر میں یہ سوچوں کہ آپ میں سے کسی کو بہت بھوگ لگی بھی ہو اور اس تاکہ بچاروں کے یہ مزے سے دور دی جائیں اور میں کہوں نہیں ہم سب پییں گے بلکہ ہم اور لوگوں کو بھی بلالیں گے تو کیسا لگے گا دل میں تنگی آئی کی نا لالچ آ جائے گا کہ کیوں بھئی کوئی اور آئے لیکن حضرت ابو حریرہ نے نا ان کے دل میں جب آیا بھی نا خیال انہوں نے سوچا نہیں میں ایسے نہیں کر سکتا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کبھی بھی نہیں کہہ سکتا اور وہ چپ کر کے چلے گئے انہوں نے سب کو بلا لیا اب سب آکے بیٹھ گئے اور حضرت ابو حریرہ رسول اللہ علیہ وسلم کو بھوک بھی لگی بھی دودھ کو دیکھ رہے اور وہ سوچ رہے میں تو گیا اب نہیں دودھ ملے گا مجھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بٹھا کے کیا کیا دعا پڑی اور سب کو پلانا شروع کر دیا حضرت ابو حریرہ سے کہا ابو حریرہ چلو سب کو پلاؤ حضرت ابو حریرہ کا تو اور برا حال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ آ رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے حضرت ابو حریرہ کے دل کے ساتھ وہ مسکرہ رہے تھے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو دیکھ رہے تھے لیکن چھپ خاموش اب کیا کیا انہوں نے حضرت ابو حریرہ نے جب سب کو پلا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالا ان کو دیا اور ان سے کہا ابو حریرہ اب آپ کی باری اب آپ پیئے حضرت ابو حریرہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنا دودھ تھا اتنے لوگوں نے پیا لیکن ابھی بھی بہت زیادہ دودھ لگ رہا اس نے تو حضرت ابو حریرہ نے توہا پڑی اور دودھ پیا پیر بھر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو حریرہ اور پیو انہوں نے اور پیا پھر انہوں نے کہا ابو حریرہ اور پی لو اور وہ پیتے جا رہے ہیں اور وہ دودھ ختم ہی نہیں ہو رہا اور وہ پیتے جا رہے ہیں پھر انہوں نے حضرت ابو حریرہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب میرا بھر گیا ہے اب میں اس سے زیادہ نہیں پی سکتا میں نے اتنا دودھ پی لیا اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب دودھ اپنے پاس لیا بسم اللہ پڑی دعا پڑی اور جب دودھ پیا تو کیا ہوا دودھ کو اب دودھ ختم ہو گیا اور اس طرح سب لوگوں نے شیئر کر کے وہ دودھ پیا کتنے لوگوں نے پی گیا اور آپ سوچیں کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو جب لگ بھی رہا تھا کہ دودھ ختم ہو جائے تھا لیکن دودھ تو ختم نہیں ہوا کیوں نہیں ختم ہوا اس میں برکت آگی تھی یہ برکت کیا ہوتی ہے جب ہم کسی کے ساتھ شئر کرتے ہیں جب وہ تھوڑا سے رہ جاتا ہے تو ہمارا پیٹ بڑھ جاتا ہے اللہ تعالی ہمیں ہیلپ کرتے ہیں جب ہم شیئر کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے ہیلپ کرتے ہیں کہ وہ چیز ہم جب پھاتے ہیں ہمارا بھی پیٹ بھر جاتا ہے تو بسرے کا بھی بھر جاتا ہے اب آپ دیکھیں یہ دو ہمارے پاس بھائی ہیں ک continuar ہے اور ان کی مامی جو ہے وہ ایتی نراز ہو کے گئی کہ وہ کہتے ہیں ہمیں شیئر نہیں کرنا تو اگر جو ان کے لنچ باکس میں ہے یہ شیئر کریں گے یہ ملکیں کھائیں گے بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دے گا چھوٹا بھائی بھی یہ خیال رکھے گا کہ میں نے بڑے بھائی کو بھی دینا ہے تو کیا ہوگا ان کا پیٹی بھر جائے گا اور وہ چیز بھی پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے چیزوں کو شیئر بھی کرنا اور مجھے یہ بتائیں دودھ کون کون پیتا ہے سچی بات سب پیتے ہیں دودھ کیا ہوتا ہے دودھ سے دودھ پینے سے کیا ہوتا ہے طاقت تیت تیت بون تیت سے ہی ہو جائے بون سٹرانگ ماشاءاللہ آپ سب کو بتائیں تیت سرانگ ہوتے ہیں بون سرانگ ہوتے ہیں کیلشیم ملتا ہے طاقت ملتی ہے طاقت ملتی ہے اچھا اب مجھے بتائیں شیئرنگ کے بعد سب سے ضروری تھی کس کس کے ساتھ اب آپ شیئر کریں گے کس پسائیں گے سب لوگوں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ اور سرنس کے ساتھ سرنس کے ساتھ ہاں پور لوگوں کے ساتھ اچھا ایسے کرتے ہیں کہ بوائز کا ہم ایک چھوٹا سا کمپیٹیشن کراتے ہیں ٹھیک ہے انہوں نے دودھ پیا ہے سب دیں اور انہوں نے شیئر بھی کی یہ بہت ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس پاور بھی ہے اور برکت بھی ہے تو زرہ سب بچے جو ہیں سب بوائز زرہ ایک تو خواہ ہند رسپنگ تو کریں لڑائی نہیں کرنی ہند رسپنگ آپ تو انہوں نہیں کریں یا بہت سوچ کریں یا بہت سوچ کریں یا اچھا یا اچھا یہ میں نے آپ سے کیوں کروایا اس کے کہ جب آپ دودھ پیٹے ہیں اور جب آپ میں پاور آ جا دے تو پھر پتہ کیا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پہ ہم دھر میں لڑنا شروع کرتے ہیں لڑتے ہیں نا بہن بھائی کو تن کرتے ہیں شرارت کرتے ہیں ان کے ساتھ وہ نہیں کرنا اگر مسلز ہیں تو پہلے اچھے کام کرنے اگر پھر بھی لگتا ہے کچھ کرنے کو دن چاہ رہا تو کیا کریں گے لڑنے کی بجائے ایسی گیم کھیلیں گے ہم ان سے اپنے بھائی سے کہیں گے کہ چھلو آو ہے ان ریسلنگ کرتے ہیں اور اس نے بھی لڑائیں نہیں گھریں جگڑائیں گھرہ کیونکہ اس پابر کا جو ہمیں دوسری ہے اس کا صحیح استعمال بھی ہم نے کرنا ٹھیک ہے اب مسلنگی ایک اور جی ان مسلز سے بہنوں کو مارتے ہیں ہوووووو ان مسلزز سے تو بہنوں کو مارتے ہیں ایسے بھی ہو جاتا ہے ہم نے تو اپنی کسی پاور کا غلط استعمال تو ہی نہ کرنا اگر ہم نے کیا تو وہ تو بہت زیادہ گر بڑ ہو جائے گی یہ تو اللہ تعالیٰ کو پسان بھی نہیں ہے یہ تو بہت ہی غلط بات ہوگی ہے اس کو تو ہم نے ٹھیک کرنا اچھا ایسے کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں نا اب آپ کی گھن نے کہا کہ ہمارے بھائی ہیں کہ ہم سے دھر میں لڑتے ہیں اور ہمیں جو ہیں وہ مارتے ہیں تو ہم ان سے مشورہ لیتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ جب بھائیوں کو غصہ آیا آپ کی کسی بات پر تو ان کو کیا کرنا چاہیے سب ایک چیز بتائیں بھائیوں کو ان کو سمجھانا چاہیے کہ ہم نے اپنے پاور کو غلط چیزوں ملتے ہیں تو آپ کو سمجھا رہی ہیں کہ اپنی پاور کو صحیح استعمال کرنا غلط نہیں ہے اور بتائیں اور ان کو مارنا نہیں ہے اب ماما کو بتانا ہے اور ہمیں مار پر جائے گی اگر ہم ان کو ماریں گے اگر ہم کسی بات پر دھین کی غصہ آئے گا تو ماما کو بتانا ہے ان کو نہیں کچھ بھی کہنا اور مام اگر ہم ان کو سمجھائیں کہ اسے اگر ہماری کسی بات پر غصہ ہے تو وہ صبر کرے تو وہ پھر بلکور صبر بھی کرنا ہے کبھی کبھی آپ لوگ صبر ہی نہیں کرتے اور ان کو ڈانٹے رہتے ہیں اور ہم اگر ہم ان کو مائٹ ہی میں بدلہ نہیں لینا تو کیا کریں گو ان کو غصہ رہے ہیں آپ ان کو تنک کر رہیتی آپ مارنی نہیں تنک کر رہیتی آپ ہم ان کو کہے کہ یہ ایسے ایسے نہیں کرنا کینک ہے غلط بات ہے غلط بات جی 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 میرم نے ایک دم اپنے مائن میں حدیث لان حملانی الصبرو اندس صدمت الولا الصبرو اندس صدمت الولا اس کا کیا مطلب ہے؟ سبر سبر کیا ہے؟ سبر صدمے سے پہلے آتا ہے سبر صدمے کی پہلی جب آپ کو پہلی چوٹ ہوتی ہے اس پر ہوتا ہے مام اگر خصائے اور لگر پاور اتنی آگئی ہے آپ نے سارے اچھے کام کر لیے اور اب آپ کا لڑائی کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو پھر آپ نے کیا کرنے کیا کرنے کیا؟ مام یہ ٹیو پر جو رفلنگ دکھاتے ہیں اور شو آف کرنے کے لئے بلکل شو آف کرنے کے لئے کرتے ہیں ہم نے اس طرح سے شو آف نہیں کرنے ایک بات یاد رکھیں boys آپ لوگ سمجھتے ہیں نا کہ آپ اپنی بہنوں کو مار لیتے ہیں تن جر لیتے ہیں اور وہ بیچاری چپ کر جاتی ہیں رو لیتے ہیں ان میں بھی بہت پاور ہوتی ہے لیکن وہ آپ لوگوں کا لحاظ کرتی ہیں ابھی دیکھیں کہ آپ ایسے کریں نا دوسرے کے ساتھ ابھی اتنی پاور دکھائیں ہینڈ کے ساتھ ملہ لیکن اور وہ بہت پاور ہوتی ہیں لیکن آپ دیکھیں وہ اس پاور ہوتا غلط است غلط استعمال ہی کرتی ہیں اگر دیکھا بلکل بلڈ پریشر بھی ہائے ہو جاتا ہے اور ہم کئی دفعہ اپنی ماما کا بھی بلڈ پریشر ہائی کرتے ہیں باتے کم کم کرتے ہیں جانبوز کروں کہیں گے کہ کام کرو ہمور کرو اور ہم نہیں کرنے کا کہنے ہی پانچ منٹ اور بیٹے دے پھر کرنے اگر وہ جب پھر بھی کہتے ہیں تو بھر وہ اچھا ہے تو وہ ایل ہو جاتے ہیں بلکل ایسی مام جب ہم امی کو سیریز کراتے ہیں ہم جب فیل ہو جاتے ہیں تو ان کا بلکل بلکل امی تو جب ہم فیل ہو جاتے ہیں اب آپ دیکھیں یہاں پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اگر آپ سیریز کے اپنا سارا کام کریں گے اور غور سے پڑھیں گے اور چیزوں کو صحیح ذرا یاد کریں گے تو امی کو غصہ بھی نہیں آئے گا امی خوش ہوں گی آپ سے آج کل ہر روز شام کو میری بینٹ ماما کو تم کرتی ہے اور اس سے ہر روز ماما اپنا بیٹ پرشے والی مشین مکالتی ہے چیک کرتی ہے کتی غلط بات ہے نا ایسے نہیں کرنا ہے ہری جو ہے چھوٹا وہ کسی کے بال کے چھتا ہے چھوٹا بھائی آپ کے بال کے چھتا ہے کیا کریں اس کا میری چھوٹی سی کازا نانا وہ مجھے مجھے مات کی ہے اچھا ایسے کریں اپنی کوپی سٹھولیں اور ذرا یہ تو لکھیں کہ ہم کیسے ابھی آپ کا پتہ ہے نا ہمارے یہ دیکھیں ہمیں صاحب میں بکاتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو صحیح بات بتانی بھی ہے تو ایک ایک ذرا لائن تو لکھیں چھوٹا بھی آپ ہوں وہ کہہ رہے تھے تو ساتھ اپنی کوپی پہ ایک ایک لائن لکھیں کہ ہم کیسے کوئی بھی اچھی بات جسی کو بتائیں اچھا اب ہم جب دودھ کی بات کرتے ہیں تو کون کون سے اینیمل سے ہمیں دودھ ملتا ہے ہم سب کو بتائیں دیکھا چلیں کوئی ایک بتائیں گوٹ گوٹ کی آواز کون نکال کے بتائیں گے میں بپ بتائیں ہے بکرا ہو گیا okay گوٹ کی آواز میں اور دوسرا نم Rabu aboutFrhee کاؤ کاؤ کے آواز کون نکالے گا موووووووو ب prophets تم لوگ کہ ملک بھی ٹا ہے دوند کسی نے پیا آپ میں سے کیجئے بہت سیکھا بھی من پسکار ہے دوند کسچنے کا جو دود ہے وہ بہت سی بیماریوں کا اس میں علاج ہے لیکن دوند کی آواز کیسی ہوتی ہے اواز کیا ہے شیپ شیپ اس کی آواز کیسی ہے میم 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 اور کیا ملتا ہے ان آنمل سے ہمیں جہاں پر ہمیں گودھتے ہیں ایوش ملتا ہے اور کامبل کے ملک سے ہمیں کریم بھی ملتی ہے اور اونٹ نی کے دودھ سے ہمیں اونٹ نی کا مجھے دودھ پیتے ہیں آپ کو بتائیں اس کے کیا جا فائد ہے بہت سی بیماریاں ختم ہوتی ہیں اونٹ کا گوشت کھانی بعد اس کے پریênio کنین کیوں جو ہوسر کرنا ملتا ہے اونٹ کا یہ یاد رکھیں جب ہم اونٹ کا گوشت کھاتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوتا ہے موازو کیوں کہ ہوسر نے ہوسر والا ہوتا ہے ایم ایسے صبح کرتے تو رسول اللہ تعالی جہلات ہے ج tummy آپ میں سے کس کس نے دیکھا ہے جو اونٹ کی قربانی دکھی ہے نا ہمارے گائے میں ہوسر کیا میں ہمارے گائے میں سنجھے پہلے کیامل کارنیک پہتے ہیں ایسے nek تو نہیں کاٹے گا کس بتائیں گا مام میں اسے کاٹے دیں کٹتے ہیں کیا کرتے ان پہلے بانتے ہیں اس کی جگل چانو پھر کیا کرتے ہیں بسماللہ پڑتے بین پètres اس کی نیک کی الریل پر مانتے ہیں اس کی بین پر اس کی ریل پر مانتے ہیں اسی لوگ اس کو کاؤ کی ہول سے مطلب کر پٹ سے مانتے ہیں کرپٹس بھی بونتے ہیں مام اس کو پیار کرتے ہیں اور ایک طرف چھوڑی لگتے ہیں اور اس کو مار دیتے ہیں آپ میں سے کتنے لوگوں نے اینیمال کے بارے میں یہ سب چیزیں بکس میں پڑھی نہیں تو سکول کی بکس میں آپ کے پر پڑھائی جاتی ہیں جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ اس میں سے کون کون سے چیزیں آپ کے گھر میں موجود ہیں کسی چیزیں آپ جوز کر رہے ہیں کپڑے پہنتے ہیں ان میں سے بہت سی چیزوں میں یہ استعمال کرتے ہیں میری شوز لیدر سے بننے ہوگئے ہوتے ہیں مام اسی چیزیں آپ کے جوتے لیدر سے بننے ہوگئے ہیں اگر جب ہم کوئے اینیمال میں رکھ کر لے جب ہم لیدر لیدر لیتے ہیں تو وہ گنگی ہو جاتی ہے تو دیراں وہ کیسے پہتری ہے کس کی اینیمال کی اینیمال کی لیدر جو اینیمال سے ہمیں لیدر ملتا ہے اس کو پہلے آپ کو پتہ ہے کونہ لے کے جاہاں جاتا ہے پھر ٹرین فیکٹری میں لے کے جاتے ہیں پھر ٹرین کرتے ہیں پھر وہ ان کو سافتے ہیں اور اسے پوچھے اور چیزیں پلانٹس ہوتے ہیں جس میں ان کو کوئی پروچیس کرتے ہیں اس کو اائرن کرتے ہیں اس کو کلر بھی کئی دفا دیرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کی شکل اس طرح سے بنا کے جو ہم استعمال کر سکے ہمارے پاس بھیجتے ہیں ہم نے لیدر کی بات کی ہم نے کھانے پینے کی بات کی ہم نے گوشت کی بات کی اور ہم نے دوالوں کی بات کی یہ سب چیزیں بھی تو شیئر کرنے والی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہوتی ہے نس کہہ در سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یعنی اپنی جوتے شیئر کرنا اپنی جیکٹ شیئر کرنا تو کتنی ساری چیزوں کو ہم لوگوں کے ساتھ ان کو بھی شیئر کر سکتے ہیں جیسے کہ ابھی جو مسئلہ تھا ہمارا وہ ہن ہوا کہ نہیں ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے مام جیسے اگر ٹیچر کہتی ہے کہ ہم چوکلٹ سکولہ اور ہم بھوز ہیں تو ہمارے دو سارے ہیں ایسی چیزیں تو شیئر نہیں کرنی چاہیے مام اپنے بھی دانت فراب ہو جائے اور لوگوں کے بھی دانت فراب ہو جائے مام ان کو کیا کرنا چاہیے ایک اور ہماری ٹیچر نے ماتس کے فریکشنز کیلوئی انہیں میں آپ سے ایک سوال پوز کیوں ابھی ہم نے شیئرنگ کی بھی بات کینا کہ ہمیں شیئر کرنا چاہیے آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ کے پاس ایک سیب ہے غور سے سنیں ایک سیب ہے اس کو کیسے شیئر کریں گے اس کے آدھے پارے آپ ٹھولے چھوٹے پیچس کریں گے ایک سیب کو آپ نے ایک ہافت پیس میں کر لیا شیئر کر لیا اچھا آپ کا ابھی مجھے سوال کو پوچھنے دیں ذرا سننا ہے پہلے غور سے آپ کے پاس ایک کھلون ہے اور تین لوگیں بھائی بھی ہو سکتا ہے بہن بھی کزن بھی اور وہ سب شیئر کرنا چاہ رہے ہیں اب شیئر اسے کریں باری 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 کر سکتے ہیں اور 30-30 منٹس کا ٹائم رکھ لیں گے 30 منٹس ایک 30 منٹس دوسرا پھر 30 منٹس تیسرا اور مل کے کھیلیں گے ساتھی اور مام ٹائم سکتے ہیں وہ تو ہو گیا ٹائم سیٹ کرنے کے اچھا جی نیکس چیز پوچھوں آپ لوگوں سے غور سے سن رہے ہیں اچھا سٹوری بک کیسے شیئر کریں گے ہم پہلے ہم ایک پیچ پڑتے ہیں پھر ان کو کہتے ہیں آپ یہ پیچ پڑیں اوکے ہم تھوڑا سا پڑھیں پھر ان کو کہہ دیں پہلے ہم لوگ پھورا پڑھتے ہیں پھر دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں یا ہم لوگ پڑھیں اور دوسرے کو سمیں میری گوڈ شیئرنگ اس طرح بھی ہو سکتی ہے آپ کا چھوٹا بہن بھائی ہے آپ خود پڑھیں اور اس کو کہیں کہ آپ سنو میں آپ کو سنا رہا ہوں میں کہا کہ میں آپ اس کی بھوکیں ہمارے دھر کوئے ہیں ہم کہیں آپ یہ بارو کر لیں اور آپ اس کلوا بلکل آپ اس کو دے دیں آپ کہیں کہ آپ پہلے پڑھ لیں اور پھر میں بعد دیں انگلیش پڑھنی نہیں آتی تو آپ اس کو پڑھنی نہیں آتی تو آپ اس کو ٹرانسلیشن کر گے سمجھا رہے ہیں پہلے ہم انچی واس میں پڑھیں گے اور اسے کہیں گے یہ میں نے یہاں پہ فینش کیا تھا آپ آگے انچی واس میں اچھا مجھے ایک چیز بتائیں اگر کوئی چیز آپ کے پاس ایسی ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے آپ کا کوئی ٹوائی ہو سکتا ہے آپ کی بک ہو سکتی ہے کوئی ایسی چیز ہے آپ نہیں شیئر کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے یہ شیئر کی تو وہ خراب کر دے گا ہم ان کو دکھائیں گے یہ کریں گے ہم اس چیز کو ایسی جگہ سنبھال کے رکھیں گے کہ ان تک بات ہی نہ جائے اگر وہ اتنی اچھی چیز ہوگی اور ان کے سامنے آ جائے گی تو پھر وہ کیا کریں گے پھر تو ان کا دل چاہے گا ٹھیک ہے نا پھر تو دل چاہے گا ان کا تو اور وہ توڑ بھی سکتے ہیں خراب بھی کر سکتے ہیں جیسے آپ کے سکول کے بیگ ہیں اب اس میں اتنی چیزیں ہوتی ہیں کچھ دفعہ آپ نے اپنی اسکول میں جا کے ٹیچر کو دکھانی ہوتی ہے آپ چھوٹے بہن بھائی کے سامنے رکھیں ہیں وہ رو رہے مانگ رہے اور آپ دیں گے تو اس کو خراب کر دیں گے ٹھیک ہے مجھے 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 دکھائیں تو دینا ہی پڑتا ہے اگر دکھائیں تو پھر تو دینا پڑتا ہے پھر تو ہمیں دینا ہے نام اگر ہم بک ریڈ کریں اور بہت زیادہ لوگ ہو تو ہم ایک پیاراگراف کر کے دوسروں کو دیں یہ بھی کر سکتے ہیں اچھا ایسے کرتے ہیں دیکھیں ابھی ہم نے اتنی پیاری سٹوری پڑھی تھی اور ہم نے یہ پڑھاتا نا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے سب دودھ پیا تھا تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ سنت والا کام کرتے ہیں اور سب لوگ جو ہیں اسی میں سے پیتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس دودھ میں بھی کتنی برکت ہے ٹھیک ہے تو بسم اللہ پڑھ کے میں اپنے رائٹ سائٹ سے شروع کروں گی اور آپ لوگ سب باری باری اپنا اپنا سپ لیتے جائیں اور اپنے ساتھیوں کو دیتے ہیں Amerika 什麼 اق 법 اگل عمان اگل عمان من موسیقی مہم ہم اتنا زیادہ زیادہ پی رہے ہیں لاغ رہا ہے اس پہ بھر کر ڈال گیا اور ابھی تک وہ ایسے ہی ہے دیکھا اتنا سب نے پییا ہے سب نے پییا ہے اس کو اور ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اس سے کم ہوا ہی نہیں ہے ویسے کا ویسے دیکھا بچوں آپ سب نے بھی پی لیا اور ابھی بھی اللہ تارا نتی بھر کر ڈالیا کہ کتنا سادہ دودھ ہمارے پاس بڑھا ہوا ہے اب آپ دیکھیں ہم نے کیا کرنا شیئر کرنا کون کون شیئر کرے گا آپ دونوں بھی شیئر کریں گے اب آپ کی امی سے مجھے دوبارہ شکایت آئی گی کہ نہیں آئی گی نہیں آئی گی بلکل بھی نہیں آئی گی چھوٹے بھائی کا خیال رکھیں گے چلیں الحمدللہ اللہ تعالی نے اتنی بھر کر ڈال دی کہ ہم نے کھایا پیا سب کچھ کیا لیکن یہ ختم نہیں ہوا تو اب ہم کیا کریں گے شیئر شابہش صریعت میری پیارے بھائی یہ لو دنچ کھاؤ موسیقی موسیقی ملے زندگی کو ایسی روشنی ایمان کو ملے وہ تازگی جو ادا ادا میری سامار دے میرے قلب و ذہن کو نکھار دے خوشی رنگ میرے پیار کی دھنک ملے زندگی کو جی سے ایک چمک اخلاق میں خلوس کی مہک جو بنے نوائے پیار کی چہک لوں اتار دل سے میں سارا زنگ بھروں زندگی میں کچھ ایسے رنگ ینگ رنگ سیرت کے سنگ بیغام ٹی وی